بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام والا خاتم الانبیاء والمسلین وعلا آلہین ورسابی اجمعین امنا باعدہ رب اشرالی صدری ویسرلی امرین وحلو لقودتا من لسانی وقودی بدشتہ ہفتہ ہم لوگوں نے جمعہ کی نماز کے حکام اور مسائل پڑھے تھے اور جمعہ کے خطبے کا اور اس کے قیفیت کا اور بعد بداعات کا یہ تفصیل ہمارے سامنے آ چاہتے ہیں اللہ کرے ہمارے ذہنہ دناغ میں بھی اچھی بس گئی ہو آج انشاءاللہ ہم نمازیں اید کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اید کی نمازیں کیسے پڑھیں گے اور اید کی دن کیا کیا چیزیں کا خیال ہونا ضروری ہے تو اید کے دن جو ہے ایک تو اید الفطر ہے دوسرا اید الالہ ہے دو ایدیں ہیں اسلام میں تیسری کوئی اید نہیں ہے اسلام میں تیسری کوئی اید نہیں ہے فاہو اید ملاد النبی ہو یا اید ملاد ہو بچوں کی بڑھتوڑے ہو تو اید جو ہے اور نئی اس اسلام میں دو اید ہیں اید الفطر جو رمضان کے بعد اور اید الالہ جو ہے حج کی ناسس قربان لگے ہیں ان ایدوں میں جو سے کل چیز دین میں غسل جو ہے یہ عید کے دن غسل یہ مستحب اور بہتر ہے غسل جو ہے یہ مستحب بہتر ہے درچہی سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے حسول پاپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرکور غایت نہیں ہے غسل کے سلسلے میں لیکن صحابہ کے آثار ہیں صحابہ کے آثار ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کا حضر ہے جو ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے کاری ابتسلو یا طیب یوم الفطر جید الفطر میں حضرت عبداللہ بن عمر عضی اللہ تعالی جو غسل کا احتمام کرتے تھے اور خوشبور لگانے کا احتمام کرتے تھے جیسے کہ مصنف افتر ازاق وغرہ میں یہ رواحیت اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا بھی اثر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن عرفہ کے دن اور اسی طرح کی دن فطر میں وجود العزہ میں یہ جو ہے جو ہے غسل جو ہے کرنا چاہئے مناسبت سے غسل جو ہے کرنا چاہئے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا اثر ہے بحقی وغرہ نے اس کو روایت کی ہے تو غسل جو ہے یہ مستحب ہے بہتر ہے اور اس طریقے سے یہ دن فطر کے لئے گھر سے نکلتے ہیں سے پہلے جو ہے صدق فطر ادا کر دینا چاہئے یہ دن فطر میں یہ دگاہ جانے سے پہلے پہلے صدق فطر جو ہے جو واجب ہے انسان پر کچھ کو جو ہے نماز سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہئے جو اللہ تعالی قبل الصلاة فیہ زکاة المقبولا جس نے صدق فطر نماز سے پہلے ادا کر دیا تو اس کا صدقہ اس کی زکاة تو مقبول ہو ادا کرنا ہے اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا فیہ صدقتم من الصدقات یہ صدقے میں سے صدقہ ہے وہ مقام نہیں ملے گا جو مقام پہلے ادا کرنا ہے لیکن ادا کرنا ہے ضروری کیونکہ واجب ہے اس کی قضا لازم ہے لیکن اس عجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا جو عجر و ثواب پہلے ادا کرنا ہے تو ادگاہ جانے سے پہلے جو ہے انسان کو چاہیے کہ صدقہ فطر جو ہے ادا کر دے جو ہے یہ ادا کرنا انسان کے لئے ضروری ہے جیسے کی بخاری اور مسلم مبارا کی ربائیت اسی طریقے سے جو ہے اید کی مناسبت سے اگر اید اور جمع ایک دن آ جائے اید اور جمع ایک دن آ جائے اید بھی اسی دن ہے جمع بھی ایک دن ہے تو ایسی صورت میں اید پڑھنے کے بعد جمع کے نماز کے لئے رخصت ہے جمع کے نماز کے لئے جو ہے رخصت ہے چاہے جمع پڑھیں چاہے زہر پڑھیں چاہے جمع پڑھیں چاہے زہر پڑھیں لیکن امام جو ہلگا اس کے لئے یہ ہے جو جمع قائم کرے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ولیکن نحنو مجمع ہونے بدعوت کی روایت ہے آپ نے جہاں رخصت دی لوگوں کو جو ہید میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں وہ اگر جمع میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں لیکن نحنو مجمعون ہم تو جمع قائم کریں تو جمع مجدوں میں جمع قائم ہوگی اب امام کے لئے رخصت دی گئی چاہے وہ جمع مجد میں جا کے جمع پڑھیں یا اپنے علاقوں میں زہر پڑھ رہے ہیں بہرحال یہ رخصت دی گئی لیکن کیونکہ وہ سوپ یہ تھا کہ جمع صرف مجد نبی میں لوگ آکے نماز پڑھتے تھے عید کے لئے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے پورے مدینہ کے اکناف واترات کے لوگ سب آکر کے پڑھتے تھے عید بھی نماز صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسی طرح جمعہ کی نماز بھی آ کر کے یہیں پڑھتے تھے تو اصل محل یہ تھا کہ اگر عید کے دن عید میں بھی آئے پڑھنے کے لئے پھر جمعہ میں بھی چل کر کے آئیں اس وقت یہ سواریاں اور یہ سہول تھیں نہیں تھی پیدا چل کے آتے تھے کچر پر گدھے پر موٹ پر سوار ہو کر کے آتے تھے تو آنے جانے ہی میں ساری خوشی ختم ہو جائے گی ایک مرتبہ اس میں آئے پھر ایک مرتبہ جمعہ کے لئے آئے تو پورا دن جو ہے ان کا آنے جانے میں خسر ہو جاتا تھا اس لئے رخصت دی گئی اس لئے رخصت دی گئی تھی لیکن اللہ کے بیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا لیکن ہم جمعون لیکن ہم جمعہ قائم کریں گے تو امام جو ہوگا جمعہ قائم کرے گا امام کے لئے رخصت ہے لیکن جو زہر پڑھنا ہی ہے لیکن ہم جمعہ پڑھنا ہی ہے آج تو ہر محجد میں جمعہ کی نماز ہے ہر چھوڑی بڑی محجدوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے بہرحال یہ رخصت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی آتا جیسے کہ نماجہ تو ہوا رہا ہی ندیس جمعہ کی نماز میں نہ آزان ہے اور نہ ہی عید کی نماز میں عید کی نماز میں عید کی نماز میں نہ آزان ہوگی نہ ہی اقامت ہوگی اور نہ ہی کوئی اعلان ہوگا عید گازے کی السلاة جاویہ یا عید کی نماز قائم ہو رہا ہے یہ جلدی پہنچاؤ نہ تو کوئی ازان ہے نہ اقامت ہے اور نہ ہی اعلان ہے نہ ہی اعلان ہے نہ ہی اعلان ہے پہلے سے وقت مقرر رہے گا نہ ہی اقامت ہے نہ ہی اقامت ہے نہ ہی اقامت ہے نہ ہی ازان ہوتی ہے اس طرح جیسے کہ سلاة قصوف اور قصوف میں سورج گران اور چاند گران کی نماز میں کیا ہے؟ انہ السلاة جامعہ مجد سے اعلان ہوگا انہ السلاة ازان نہیں دی جائے گی لیکن وہاں اعلان دیا جائے گا انہ السلاة جامعہ نماز ہونے والی ہے پہنچ جاؤ جلدی سے سمجھیں؟ لیکن عید میں یہ بھی ثابت نہیں ہے اعلان بھی نہیں ہوگا جیسا کہ مسلم شریف کی روایت اور اسی طریقے سے عید گاہ ہمیں صرف عید کی دو رکعت ہیں عید کی کتنی رکعت ہیں؟ چاہے عید الفطر ہو اس کی دو رکعت نماز ہیں صرف دو رکعت نماز پڑھیں گے عید گاہ ہمیں کوئی سنت نہیں ہے نہ نماز سے پہلے اور نہ ہی نماز کے بعد لیکن ہمارے یہاں عید گاہوں میں دیکھیں تو جو کبھی نماز نہیں پڑھتے وہ عید کی دن ضرور نفل پڑھیں گے جو کبھی پڑھتا نماز بھی نہیں پڑھتے وہ ضرور عید گاہ میں پہنچ جو ہے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ مسئلہ کا عیل میں نہیں ہے عید گاہ ہمیں عید کی اسی دو رکعتیں نماز ہیں نہ اس سے پہلے کچھ پڑھنا ہے نہ اس کے بعد عید گاہ میں کوئی نماز نہیں اور اسی طریقے سے یہ جو ہے مسلم شریف کی روایت کا خلاص سامنے پیش کیا عید الفطر میں کھا کر جانا کچھ اور خاص طور سے خجور خجور محسر ہے تو خجور میں کوئی چیز بھی کھا کر جانا یہ سنت ہے عید الفطر میں رمضان کی عید میں کھا کر جانا یہ سنت ہے اور عید الازحہ میں بغیر کچھ کھائے جانا یہ سنت ہے یہ فرق ہے دونوں میں عید الفطر میں کھا کر جانا سنت اور عید الازحہ میں بغیر کھائے ہوئے عید گا جانا یہ سنت ہے تو عید الفطر میں تعاق و خجوریں اللہ تعبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر عید گا جایا کرتے ہیں تا یہ تین پانچ جڑ اگر خجور محسر ہے تو خجور عید گا جانے سے پہلے ایک یا تین یا پانچ یا سات جتنا ہے تو وہ کھا کر عید گا جانا چاہیے عید الفطر میں یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عید الفطر عید الازحہ میں بغیر کچھ کھائے ہوئے عید آ جانا چاہیے کیونکہ عید الفطر جو ہے اور عید الازحہ میں دونوں کا وقت کب ہے سورج شروع کے بعد سورج نکلنے کے بعد جب جو ہے سوا نیزر پڑا جائے یعنی سورج نکلنے کے جو ٹائم اسے پندرہ منٹ بعد سورج نکلنے کے ٹائم سے پندرہ منٹ بعد اس کا جو اندازہ مفرق ہے اس کو سوا نیزر پہلے کہتے ہیں جب سورج سوا نیزر پڑا جائے سورج روشن ہو جائے نکلنے جب مکمل ہو جائے سورج کا پندرہ منٹ بعد شروع کے پندرہ منٹ بعد پندرہ منٹ بعد یہ عیدین کا وقت ہے عیدین کا وقت ہے زوال تک زوال ہو گیا تو ختم ہو گیا وقت شروع کے بعد سے لے کر زوال تک یہ عیدین کا یہ وقت ہے زوال ہو گیا سورج گھل گیا تو خلاص وقت جو ہے عیدین کا ختم ہو گیا اب اگر کتنا ہے آپ کو دیر سے ملی چاند کی زوال کے بعد ملے یہ وقت آپ نماز دوسرے دن پڑھیں روزہ توڑ دیں گے لیکن نماز دوسرے دن عید کی نماز پڑھی جائے اس دن عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن جو زوال سے پہلے اطلاع مل گئی ہے تو روزہ بھی توڑ دیں گے اور نماز بھی عدا کریں گے عید کی نماز جو پڑھیں گے تو زوال تک یہ اس کا عیدین کا یہ وقت ہے لیکن عید الفطر اور عید ازہا عید الفطر میں چونکہ زکاة کو ادا کرنا ہے صدقہ فطر کو ادا کرنا ہے اس لیے یہاں تھوڑا سا ٹائم نکلنے کے بعد تھوڑی تاقیت کرنا جو ہے یہ کیونکہ وہاں ضرورت ہے ضرورت ہے کہ صدقہ فطر ادا کر گیا ہے بہت سے جبوں پر عیدگاہ میں لے آکے بانتے ہیں بہت سے نکال کر کے مستحق تک پہنچا کر کے پھر عیدگاہ جانا چاہیے بہت سے نکال کر مستحق تک پہنچا کر پھر عیدگاہ جانا چاہیے اس کو باقی بہت سے لوگوں نے نکال کر رکھ دیتے ہیں کہ بعد میں تقسم کر رہے ہیں نئی نماز عید سے پہلے پہلے مستحقین تک صدقہ فطر جو ہے پہنچاتے ہیں یہاں کچھ ٹائم درکار رہے اسی لئے عید کی نماز تھوڑی تاخیر ہوتی تھی اور عید العزہ کی نماز جو ہے قربانی کی عید کی نماز جو ہے یہ اول وقت میں بھرگو پڑھ جا جاتا ہے تو اس کے بعد قربانی کرنا ہے اس میں جلدی کی جاتی تھی اس میں بعد قربانی تھی یہاں ضرورت تھی پہلے کچھ وقت تھی اور وہاں ضرورت ہے بعد میں وقت کے قربانی نماز سے پہلے نہیں کر سکتے قربانی کے لئے ضروری ہے کہ نماز کے بعد اگر نماز سے پہلے کسی نے زبا کر لیا ہے تو قربانی نہیں مانی جائے گی اس کے بدلے اس کو زبا دوسرا جانور زبا کرنا ہوگا اور اگر عید کی نماز رہ جائے جماعت میں کوئی نہیں پہنچ سکا تو پڑھنا ہے پڑھ سکتا نہیں اس کو پڑھنا ہے اکیرے پڑھے گا یا اس کے گھر والے وہ سم مل کر کے دور اکات اس کو عید کی نماز پڑھنی ہے کیونکہ عید کی نماز یہ باجب ہے عید کی نماز واجب ہے اس کا عدا کرنا ضروری ہے نہیں عدا کریں گے تو گنے گار ہوں گے اس لئے اگر چھوڑ جائے تو اس کو پڑھنا ضروری ہے اس لئے تو جمعہ کا بدل ہو گیا اگر واجب نہ ہوتا تو جمعہ واجب ہے نا جمعہ کی نماز واجب ہے تو عید کو اس کا بدل قرار دیا گیا جس نے عید پڑھ لی اس پر جمعہ میں آنا ضروری نہیں ہے تو بدل اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے قائم مقام اسی وقت بنے گا جبکہ اسی کے درجے کے ہو عید کی نماز بھی صحیح بات یہ ہے کہ یہ واجب ہے اس کا عدا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے اس لئے اللہ جسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی عدگاہ آنے کا حکم جاری کیا وہ بھی عدگاہ آئیں اور مسلمانوں کے نماز میں شریک ہوں اور جو نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں وہ دعا میں شریک رہیں وہ بھی دکھا ہے اس لئے حضرت نصر صلی اللہ تعالی انہوں کا یہاں اثر ذکر کیا ہے جو ان کی نماز رہ جاتی تھی نہیں پہنچ پاتے تھے تو وہ اپنے غلام کو اور بچوں کو جمع کر کے جو ہے دو رکاج نماز پڑھتے تھے غلام کو اور بچوں کو جمع کر کے جو ہے گھر میں گھر پہ جو ہے عید کی نماز جو ہے عجا کر لیا کرتے تھے شہر والوں کی نماز شہر والوں کا یہاں ترجمہ کرنے میں وہ ہے نہیں کیونکہ یہ ہے حدیث ہے حضرت نصر بن مالک کے کہ جب وہ عید میں نہیں پہنچ پاتے تھے کسی وجہ سے تو وہ جو ہے اپنے غلام کو اور جو ہے گھر والوں کو جمع کر کے عید کی نماز پڑھتے تھے تو وہی ہے قضاء اس کے قضاء اگر نہیں پہنچ سکا یا جماعت پہنچا عیدگاہ میں جماعت چھوٹ گئی بہت سے لوگ ہیں آج یہاں پہ عید کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہیں عید کی نماز بھی سونے میں گزار دیتے ہیں لوگ چھوٹ جاتی ہیں عید کی نماز بھی تو کیا کریں گے جرچہ جماعت ہو چکی ہے وہ پڑھیں گے ان کو پڑھنا ہے عید کی نماز اور جیسے میں نے کہا کہ اگر عید کی نماز رویتِ حلال باد میں ثابت ہوا تو دوسرے دن عید کی نماز پڑھیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اترہ آئی رویتِ حلال کی کب آئی زمال کر بعد آئی تو اللہ کبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے عید روزہ توڑ دینے کا حکم دیا اور کہا کل ہم عید کی نماز کل ادا کریں گے اور اسی طرح سے عید کے دن جو ہے کھل اکود جائز کھل اکود جائز ہے باہ کھل اکود جو ہے جائز خاص طور سے جنگی مشک ہوگا رہا جائز کی تیاری کہ اگر کھلو ہوں جیسا کہ صحابہ آتا ہے جید کی دن ہمشی لوگ آئے اور وہ مجد نبی کے سہن میں جو ہے لاتھی جو ہے کھلنے لگے اور اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے مشاہدہ کرتے ہوئے اور پیچھے حرطاش صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاں بھی کھڑی رہی آپ کے پیچھے چھپ کر کے اور کھل جو ہے اسی ہوا کہ عید کی دن کھل اکود مباہ کھل اکود یہ یہ کیونکہ خوشی کا دین ہے خوشی کا دین ہے اور جو ہے اسی طریقے سے عیدگاہ جاتے ہوئے ایک راستے سے جائیں گے اور دوسرے راستے سے واپس راستہ بدل کھے راستہ بدل دینا چاہیے راستہ جو ہے بدل دینا چاہیے عیدگاہ جاتے ہوئے ایک راستے جائیں اور واپسی جو ہے دوسرے راستے سے ہونے چاہیے جیسا کی بخالی اگرہ کی روایت اسی طرح خواتین بھی عیدگاہ خواتین بھی عیدگاہ جائیں گی ان کو بھی آڈر رہے چونچہ یہاں پر امی حتیہ رضی اللہ تعالی انہا کی روایت کو مسندب نے پیش کیا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب عورتوں کو حتیٰ کی حیض والیوں اور پردہ والیوں کو بھی دونوں عیدوں میں گھروں سے نکالیں تاکہ وہ سب مسلمانوں کی جماعت نماز اور ان کی دعا میں حاضر تو عورتیں بھی عیدگاہ جائیں گی گرچہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں عالتِ عائض میں ہیں یا نفاس میں ہیں تو بھی عدگاہ جائیں گی نماز میں الگ رہیں گی لیکن دعا میں شامل کریں گے ان کے لئے دیں تو یہاں امر کا حکم عمرنا عمرنا ہمیں حتیہ کہتی ہیں تو عمرنا ہمیں یہ حکم دیا گیا رسول پاس کہ ہم ان نخرجل حیضہ وزوات الخدور فل المسلح کہ ہم حائضہ عورتوں کو بھی اور فردانشینوں کو بھی عدگاہ لے کر کے جائیں خواتین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یہاں رسول اللہ ہم میں سے کچھ کو جو ہے ایسی کوئی چیز پردے کی چیز نہیں ہو چادر نہیں ہوتی ابایاں نہیں ہوتا ہے تو وہ کیسے جائیں عدگاہ تو وہ کہا کہ دوسرے اپنی سہینیاں چادروں میں لپڑھ کے جائیں سہینیوں سے لے لیں ہاریتن لے لیں یا وہ جو ہے انتظام کر کے لے جائیں یہاں آپ نے بیٹھنے کی نہیں کہا کہ بیٹھیں رہو تمہارے پاس تو اوزر ہے اس اوزر کا اعتبار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا بلکہ کہا کہ اپنی سہینیوں سے جو ہے ہاریتن لے لو اور پردے کے ساتھ عدگاہ جاؤ تو ہمارے ہاتھوں عورتیں ہیں وہ پارک میں گھومیں بازار میں گھومیں مول سنٹروں میں جائیں کوئی فتنہ نہیں ہے اس کے لئے لیکن اگر مسجد میں جاتی ہیں یا عدگاہ جاتی ہیں تو سب سے بڑا فتنہ لیکن سب سے بڑا فتنے کا دور ہے تو یہ اللہ کے ذکر سے اور تربیت سے روکنے کی یہ شیطانی چال ہے اسی طریقے سے پیدین میں جو ہے جہاں تک معاملہ تکبیرات کا ہے عید الفطر اور عید الفطر میں عید الفطر میں تکبیر جو ہے کب ہوگی تکبیر یہ مقصد ہے عیدین کا مقصد ہے تکبیر اللہ کی قبریائی کا اعلان جیسے کی روزے کی جہاں پر اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا تو محاں کیا فرمایا لتکملوا لئدتا ولتکبیروا اللہ على ما حدا تاکیتم جنتی پوری کرسکو اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو ولعلكم تشکرون اور تاکیتم اللہ کی شکریاتا تو یہاں تکبیر کا خاص طرس اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اور اسی طریق اسے یہ دلاز هاکی سلسلیں فرمایا وذکروا اللہ فی ایام المعدودات کی اللہ کا تم ذکر کروش شاند دینی دینومی دینی دینومی اللہ کا تم ذکر کروش كذالک سخرها لكم لتکبروا اللہ على ما حداكم جانوروں کو تمہارے مسخر کر دیا ہے تاکیتم اللہ کی کبریائی کا جو ہے اعلان کرو اس بات کر کے اس نے تمہیں ہدایت دیا تو تکبیر جو ہے عیدین میں ہے تو عید الفطر میں کم تکبیر کہیں گے اور عید الازحاں میں ایک تکبیرات کے احتمام کب کریں گے تو عید الفطر میں جو تکبیر ثابت ہے اچھے آج کل تو عید کی رات ہی سے تکبیرات شروع کر دیتے ہیں جو ہے اور نمازوں کے بعد خاص طور سے لوگ جو ہے جب تک اجتماعی تکبیر نہ پکاریں تو سکون نہیں آتا ہے عید الفطر میں عیدگاہ جاتے ہوئے اور عیدگاہ میں عیدگاہ جاتے ہوئے اور عیدگاہ میں تکبیر ہے رات ہی سے تکبیر ثابت نہیں عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں تکبیر پکارتے ہوئے جائیں گے اور عیدگاہ میں جب تک رہیں گے تکبیر پکاریں گے پھر لوٹتے ہوئے تکبیر نہیں لوٹتے ہوئے تکبیر نہیں خجر کی نماز میں بھی تکبیر نہیں نمازوں کے بعد تکبیر نہیں عید الفطر میں جو ثابت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار سے وہ عیدگاہ جاتے ہوئے ہیں جاہ جمام زوری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یخرج یوم الفطر فيکبر حتى یاتی المسلّا جلی اللہ كبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبید الفطر کی دنی کلتیتے تو تکبیرات کی دنی کلتیتے تو تکبیرات کی دنی کلتیتے کلتیتے تو تکبیرات کی دنی کلتیتے یا تکی ارگاہ وحتی یقضی الصلاة یا تکی نماز قریب ہے فیذا قضت صلات قطع التکبیر جب نماز ختم ہو جاتی تو تقبیر ختم ہو جاتی اب تقبیر کہنا بند کر دیتے تھے یہ مسلم بن شعبہ کی روایت ہے اور شیخ الباری نے اس کو السحیحہ میں زفر عید کی دن عید الفطر میں صرف عیدگاہ جاتے ہوئے اور عیدگاہ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ کہتے ہیں کہ نرزکانا یخرج فی العیدین مع الفضل بن عباس وعبداللہ بن عباس وعلي وجافر وحسن والحسین ووسام بن زید وزید بن عرضا وعیمن بن ام عیمن رافی صوته بالتہلیل والتکبیر فياقض طریق الحضائین حتى یادی المسلم وإذا فرغ رجع الحضائین حتى یادی المسلم یہ جوحہ سنان باقیر وغیراکی روایت ہے جوحہ حضرت عبداللہ بن باقیدان اللہ کی حضرت عدین میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس علی جعفر حسن حسین ووسام بن زید زید بن حارتہ اور ایمن بن ام ایمن ان سب کو ساتھ لے کر کے ایدگاہ جاتے ہیں ان سب کو ساتھ تو آپ بھی جائیں تو گھر اپنے بچوں کو بھائیوں کو گھر والوں کو جو ہے رشداروں کو ساتھ لے کر ایدگاہ تنہا نہ بھاگیں اپنے ساتھ بال بچوں کو لے کر کے اید اللہ کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اتمام کے ساتھ جاتے تھے اور راستے میں آواز بلند کرتے تھے تحلیل و تکبیر کے ساتھ تحلیل و تکبیر پکارتے ہوئے ایدگاہ اللہ کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایدوں میں دونوں ایدوں کا ذکر کیا دونوں ایدوں میں تکبیر پکارتے ہوئے تحلیل پکارتے ہوئے بلند آواز سے جائے جایا کرتے تھے یہ تو عیدل فطر میں یہ کیفیت تھی اور عیدل ادھا میں عیدل ادھا میں ایک تو عام تکبیر ہے ایک تو عام تکبیر ہے جو پہلی ذلہجہ سے شروع ہوگی وہ تیرہ ذلہجہ تک رہے عام تکبیر چلتے برتے اٹھتے بیٹھتے کسرت سے ہمیں تکبیر کہنا ہے کیونکہ اللہ جبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقشرو فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید کی ان دنوں میں جو ہے یہ ایام اللہ کیا سب سے افضل قریر ایام ہیں ایام ذلہجہ اس میں عمل سوالی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے لہذا تم اس میں کسرت سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ کہتے ہو یہ تکبیر عام تکبیر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے ہمیں پکارتے رہنا ہے کہتے رہنا ہے حضرت اللہ بن عمر حضرت ابو حررہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عشرہ شروع ہوتے ہیں بخاری کے روایے تھے عشرہ شروع ہوتے ہیں یہ دقاہ جو ہے بازاروں میں نکلتے تھے وہ تکبیر پکارتے ہوئے گزرتے تھے اور جو ہے بازار کے لوگ بھی ان کی تکبیر سنن کر تکبیر پکارتے تھے یہاں تک کی بازار تکبیر کی آواز سے گوچ دیتے ہیں یہ تو عام تکبیر ہے یہ عام تکبیرات کا احتمام کریں گے لیکن جو ہے خاص تکبیر جو ہے یہ نویں ذریجہ یہ فجر سے شروع ہوگا اور تیرہ ذریجہ کے اثر تک رہے گا نو ذریجہ کے فجر سے اور تیرہ ذریجہ کے اثر تک جو ہے یہ تکبیرات کا احتمام کریں گے جیسا کی جو ہے دلہ بن عباس رضی اللہ انہما جو ہے کی روایت ہے کانا يکبیر من غدات عرفا یلا آخر ایام التشغیق یبداللہ بن عباس رضی اللہ انہما عرفا کی فجر سے اور ایام التشغیق کے آخر تک جو ہے اثر تک جو ہے اس کا احتمام کرتے ولا يکبیر فالمغرب لیکن ایام التشغیق کے مغرب میں آخر دن مغرب میں تکبیر کا احتمام نہیں صرف اثر تک تکبیر کا احتمام کرتے تھے تشغیق کے جو ایام ہیں صحابہ صحابہ کے آثار اس سلسلے میں وارد ہیں کہ صحابہ اکرام رضا اللہ میں کس طرح تکبیر پکار دیتے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کا جو اس سلسلے میں اثر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں اور جو ہے اسی طریقے سے جو ہے العوسط ابن منزل کے اس میں ہے کہ وہ تکبیر پکارتے ہیں إلى صلاة الحسر من یوم النہر کانا یکبر صلاة الغداد من یوم عرف إلى صلاة الحسر من یوم النہر عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی انہوں فجر سے عبداللہ بن عباس کیا اثر کر چکا یہاں کلمات ہیں فجر سے لے کر تیرا تاریخ کے اثر تک تکبیرات پکارتے تھے اور کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کلمات خیل قبض اللہ بالمسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے والد. اللہ اکبر اللہ اکبر مرتبہ. اس کے بعد لا الہ الا اللہ. اس کے بعد اہو اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کلمات حدر قبض اللہ بالمسعود سابت. اسے انتر یقی سے کہاں دے. انہوں نے کہاں صحیح ہے. میں نے صحیح ہے. یہ صحیح ہے. اللہ مسعود کا یہ اثر بن کل صحیح ہے. محمد سن نے صحیح کہا. شیخ البانی وغیرہ نہیں اس کو صحیح کہا. اور تجبیرات مختلف ہیں. اسی طریقے سے تین مرتبہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شلوم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو ہے. یہ تین مرتبہ بھی صحیح تھے. حضرت عمر سے حضرت علی سے عبداللہ مسعود سے. کہ آتار جو ہے. اللہ اکبر وغیرہ نے جو ہے. اس کو الاستذکار میں ذکر کیا ہے. جو ہے. تو تین مرتبہ بھی شروع میں یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. تمہیں بتائیں؟ اسی طرح تکبیرات جو ہے. اللہ اللہ اکبر کریں گا. اللہ اکبر کریں گا. اللہ اکبر کریں گا. یہ کنمال تکبیرات بکار سکتا ہے. تو اس میں اکثر صحابہ کے آثار ہیں. اکثر صحابہ کے آثار ہیں. تکبیرات کسی سے ہیں؟ ایت کی نماز ہے کہ مسجد میں ہوگا تو حید المجد ہونے نہیں کرے تحت المجد مجد میں نہیں ہونا چاہے ہیدگاہ میں ہونے چاہے ہید کی نماز اللہ کی رسول محمد سلسلیم ہیدگاہ میں پڑھتے تھے سنت ہے ہید کی نماز ہیدگاہ میں پڑھ جائے مسجد میں نہ پڑھی جائے لیکن بوقت ضرورت بارش ہے کوئی ایسی چیز ہے تو مسجد میں پڑھی جا سکتے ہیں اب علماء کی دو رائیں اس میں ہیں بہت علماء کہتے ہیں کہ مسجد ہے اس لئے تیت المسجد پڑھنے اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ آج کی دن وہ ادگاہ کے حکم میں ہے مسجد کے حکم میں نہیں آج کی دن وہ ادگاہ ہے مسجد نہیں ہے اس لئے ادگاہ کے آداب کا فیال رکھیں اللہ علم بس سوال تو یہ کی دن جو ہے خطبہ پہلے دیں گے کہ نماز پہلے پڑھیں گے یہ کی دن پہلے نماز ادا کریں گے پھر خطبہ ہوگا تو کہتے ہیں ابو حجہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو باکر عمر یہ دن کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے دے جزا بخاری ہوگا راکی روایت تو اس سلسلے میں تدبرات کے بارے میں تو بات آہی چکی آپ لوگوں کے بعد نمازی عید کا طریقہ کی اثر ہے طریقہ جیسے جیسے کہ این کی نماز پہلے 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 میں کوئی کریں گے نہیں نہیں یہ بیدات ہوگا یہ بیدات ہوگا لگے کہ سنت کی مخالفت ہوتی ہے خلاف سنت ہے اسی لئے مروان نے اپنے زمانے میں جب خطبہ پہلے شروع کیا تذر طبو سید خدری نے پکڑ کر کیج لیا جب جانے لگے خطبہ دینے کے لئے مروان بن حکم تو حضرت عبود سعید خدرین نے پکڑ لیا ان کا دامن کہا کہ کہاں جا رہے ہو یہ خطبہ پہلے نہیں باد میں خطبہ ہے پھر کہاں لوگ باد میں بھاگ جاتے ہیں سنتے نہیں تو کیا کروں میں اجتہاد کیا مروان کا اجتہاد تھا یہ نہیں کہ سنت کی مخالفت میں کر رہے تھے مروان بن حکم کا یہ اجتہاد تھا کہ بھائی لوگ بھاگ جاتے ہیں نماز کے بعد تو جو ہے اللہ عید سے پہلے ہی خطبہ دے دوں پھر بھی حضرت عبود سعید خدرین رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہیں یہ خلاف سنت ہے یہ خلاف سنت ہے بہر آگے نماز عید کا طریقہ کیا ہو تو نماز عید کے طریقے کے سلسلے میں جو ہے یہ ہے کہ حضور ضروری ہے حضور کریں گے حضور کرکے قبلہ رکھوکے کھڑے ہوں گے اللہ حضور کہتے ہوئے رفیل جائیں گے تقبیر تحریمہ تقبیر تحریمہ کہیں گے تقبیر تحریمہ کہیں گے اور تقبیر تحریمہ کے بعد جیسے ہم نماز میں سینے پرہات باندھ لیں گے اور دعائے استفتاہ یا دعائے سنہ جسے کہاں جاتا ہے دعائے سنہ پڑھیں گے پہلی تقبیر پہلی تقبیر یہ تقبیر تحریمہ ہوگی اور اس کے بعد پھر دعائے سنہ پڑھیں گے پھر دعائے سنہ سے فارغ ہو کر کے جو ہے ہر تقبیرات سات تقبیریں کہیں گے پہلی رکعات سات تقبیریں پہلی رکعات میں کہیں گے اللہ اکبر اللہ یعنی تقبیر تحریمہ کے بعد تقبیر تحریمہ لے کر آٹھ تقبیریں ہو جائیں گے تقبیر تحریمہ کہیں گے پھر دعائے سنہ پڑھیں گے دعائے استفتاہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد سات تقبیریں کہیں گے پھر سات تقبیریں کہیں گے جیسے کہ مدعوت اور مصرد آمد وغیرہ کی حدیث ہے اور ہر تقبیر میں جو ہے جیسے یہاں ہاں رفیدین لوگ کرتے ہیں ہم تو سے رواج ہے یہاں مصنف صاحب نے بھی لکھ دیا کہ رفیدین کریں گے حالانکہ رفیدین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقبیرات زواید میں ثابت نہیں تقبیرات زواید میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رفیدین ثابت نہیں ہے صرف حضرت تبقی اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوف روایت ہے کہ وہ رفیدین کرتے تھے تقبیرات زواید کے ساتھ لیکن وہ بھی ضعیف ہے وہ روایت بھی ضعیف ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے عمل سے جو کہا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رفیدین ثابت نہیں جن تقبیرات کے ساتھ لیکن جہاں ثابت نہیں وہاں سب کرتے ہیں اور جہاں ثابت ہے اس کے لئے جھگڑا کرتے ہیں یہ عجیم مسئلت ہمارے یہ عجیم مسئلت جہاں ثابت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں تو مناظرے ہوتے ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کی تردید اور جہاں نہیں ثابت ہے وہاں سب کرتے ہیں کوئی اختلاف نہیں مہاں کے لئے کوئی جوڑا نہیں مکی ہٹانا ہے سنت مطابع لیکن جہاں ثابت نہیں ہے وہاں یہ کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے تکبیرات کی دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نہیں کرتے تھے کوئی ذکر نہیں حضرت عبداللہ بن عمر کا زوائل اور باہر باہر تکبیر کرتے رفید ان کے ہاتھ چھوڑتے پھر بانتے ہاتھ چھوڑتے پھر بانتے سلو کرتے بہرحال تکبیرات ساتھ تکبیریں کہیں گے ان تکبیروں کے درمیان کوئی ذکر رسول اللہ صلی اللہ سے ثابت نہیں ان تکبیروں کے درمیان کوئی ذکر رسول اللہ صلی اللہ وآلہ سلیم سے ثابت نہیں کیا کریں گے کرتے ہیں ڈرامے لوگ وہ ڈراما ہے اگر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ڈراما ہے آسمان کی طرف نماز میں دگاہ اٹھانا نہیں وہید ہے اللہ تعالی تو آنکھ اچھک لے گا آنکھوں کو آسمان کی طرف نہیں اٹھانا چاہے دعا کرتے ہو یا نماز میں بھی اس سے پابندی ہے اور پھر سب بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں آپ مقتدی ہیں آپ آئستہ اللہ اکبر امام بلند آواز سے کہے مقتدی آئستہ کہیں گے نماز میں مقتدی تکبیرات کہیں گے آئستہ کہیں گے لیکن سب لوگ بلند آواز اللہ اکپر اللہ اکپر امام کے ساتھ لگے رہتے ہیں یہ کلابے اس کے بعد جو ہے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے امام پڑھے گا ہم بھی پڑھیں مقتدی بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد امام کی جو خلت ہوگی تو پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورہ قام اقاف اور دوسری رکعت میں اقتربت الساہت و انشئق قام یہ اللہ خبی سل اللہ علیہ وسلم یہ دین میں پڑھ دیتے ہیں اور یا پہلی رکعت میں سورہ عالی اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ یہ بھی اللہ علیہ وسلم یہ دین میں پڑھتے ہیں سی پہلی جمعہ میں ہم کی حدیث پڑھ چکی ہے تو یہ دونوں یہ جو ہے ثابت ہے یا تو سور قعف اور سور قمر کی تلاوت کریں یا سور اعلیٰ اور سور غاشیہ کی تلاوت کریں یہ صحیح مسلم مغراہ کی حدیث ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے ربو کریں گے اور ربو کر کے دو سجدے کریں گے سجدے کے بعد پھر کھڑے ہوں گے پہلی رکعت دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو یہ تو کھڑے ہونے کی تقبیر سجدے سے قیام کی تقبیر وہ تقبیر مستقل ہے اس کے بعد پھر پانچ تقبیریں گے کھڑے ہو کر قرآن سے پہلے پانچ تقبیریں کہیں گے اللہ غ酒 کے بعد قیرات کا شروع کریں گے پانچ تقبیروں کے بعد پھر قرط شروع کریں گا اور پہلے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد مسلم سورہ جو ہے یہ قلاوت ہوگی پھر رکو ہوں گے اور پھر سجدے ہوں گے اور اس طریقے سے جو ہے یہ سات پانچ کتی تقویریں ہو گئیں بارہ بارہ زائد تقویروں کے ساتھ یہ نماز عدا کی جائے گی بارہ زائد تقویروں کے ساتھ یہ نماز جو ہے عدا کی جائے گی ہاں نکا ہے لیکن ثابت میں بارہ زائد تقویروں کے ساتھ یہ نماز کی ساتھ تقویریں ہوں گی ہاں نماز جو ساتھ یہ بارہ لگے ہیں پھر سلام پھر دیں گے یہ بارہ زائد تقویر ہیں تقویرات زبائد یہ بارہ ہوں گی ہمارے اباب سے یہاں جائے کہ پڑھتے ہیں تقویرات میں نہیں کمی کر دیا ہے اور رکو کے آنف 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 کے آنف فرق پھرت کے بعد کبھتے ہیں نہیں عیدین کی خطبہ دے گا امام جو ہوگا یہ خطبہ دے گا خطاب کرے گا اور ممبر پر نہیں ممبر پر خطاب نہیں ہوگا عیدین میں ممبر استعمال کرنا یہ سنت کے خلاف ہے عیدین میں ممبر استعمال کرنا یہ سنت کے خلاف ہے نیچے ہی کھڑا ہو کر امام کتاب کرے گا لیکن آج تو یہ لگاہوں میں ہمارے ممبر پہلے سے بنائے رہتے ہیں یہ خلاف سنت میں کہیں بھی ہو خدیر میں ہو انڈیا میں ہو کہیں بھی ہو یہ خلاف سنت ہے ممبر کا ہونا مروان بن حجم نے سب سے پہلے یہ لگاہ میں ممبر استعمال کیا تھا تو صحابہ نے اس پر نکیر کی تھی اس پر صحابہ نے نکیر کی تھی یہ ممبر قرآن جبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی دن کا خطوہ نہیں دیا کرتا ہے تو جب جعوت برماجہ اور غیران میں یہ موجود ہے کی مروان بن حجم نے جب ممبر کا استعمال کیا تو لوگوں نے صحابہ نے اس پر اتنا دیا اسی طریقے سے یہاں پر مسلم نے جو ذکر کیا ہے عشد صدیقہ رضی اللہ تعالی مران کے پاس اید کے دن یہ بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اگر وہ کچھ اشعار اور نظمیں پڑھتی ہیں تو یہ اصلاً مبعہ اید کی مناسبت سے بچیوں کے لیے اید کی مناسبت سے یہ مبعہ ہے خوشی کے طور پر اگر بچیاں کچھ شاہستہ نظمیں پڑھتی ہیں نظمیں گانا نہیں اصل لوگ عام طور سے اس کو گانے گئے دیں گانا گاتی پڑھتی ہیں نہیں کچھ نظمیں جو ہے اگر بچیاں پڑھتی ہیں تو یہ جائز ہے جیسے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھیں کہ کوئی ایسا پسندیدہ چیز نہیں کہ پسندیدہ اور مستحاب اور پسندیدہ چیز نہیں کہ ضرور اس کو کیا جائے لیکن لوگ اس کو دوسرے انداز میں پیش کرتے ہیں اللہ حبیر صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے مموں پھیر کر دوسری طرف ہر تاشا کے پاس کچھ بچیاں آئیں اور وہ کچھ اشعار پڑھنے لگی حضرت ابو ببرد داخل ہوئے تو ڈانٹا ان کو کہ اللہ کی رسول کے گھر میں ہی ہے شیطان کی بانصری بچ رہی ہے اس میں شیطان کی بانصری کا حضرت ابو بکر نے تو حضرت ابت远 بکر کا انکار کرنا کوئی ایسے تھوڑے تھا ہر تجھ نے انکار کیا ڈانٹا ان بچیوں کو کہ اللہ کی رسول کے گھر میں ہے شیطان کی بانصری بچ رہی ہے بچیاں جو ہے جب ان کے ڈانٹ سنی تو باگ کڑی ہوئے تو اللہ کیا ہونες سے نمیتیں ہماری اید کے دن میں چھوڑ ہوتی ہے ہماری اید کے دن میں چھوڑ ہوتی ہے لیکن آپ مو پیرے ہوئے دوسری طرف لیٹے ہوئے تھے لیکن آپ کو بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں تھے اگر پسندہ ہو تو آپ بھی غور سے سنتے شریک ہوتے لیکن آپ خود مو پیر کر دوسری طرف لیٹے ہوئے تھے لیکن چونکہ اید تھا خوشی کا دن تھا تو بچیوں کو اتتے ہیں جاتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی اور پھر حضرت عشاء صدیقہ بھی اس وقت کم عمر ہی تھی جب آئی تھی رخصتی کر کے تو کھلونے ساتھ لے کر آئی تھی کھلونے ان کے ساتھ میں تھے ایک سب نو سال عمر تھی حضرت عشاء صدیقہ کی رخصتی کے وقت شادی کے وقت ساتھ سال عمر تھی سیم حسن کی حدیث ہے اور رخصتی کے وقت نو سال عمر تھی اور کھلونے لے کر کے اپنے ساتھ آئی تھی اور اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کہتے تھے جاؤں کرو ساتھ جو آئیشہ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھیلا کرو تو بہرحال تو یہ کوئی اتنا اہم اس کو لے کر لوگوں نے پہاڑ بنا دیا گلوکارا اور کیا کیا آج 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 اور وہ پورے گانے اور بجانے اور سب کو جائز کرنے کے پیچھے لیں یہ سب غلط ہے اس سے اصلاح کرنا اسے ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو وقت کا ٹھوکنا اور ڈھاٹنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مو فیر کر دوسرے طرف لیٹھنا یہ ہے کہ یہ پسندیدہ چیز نہیں لیکن اگر بچیاں عید کی مناسبت سے کچھ اشعار پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کے اندر کوئی ایسی ناشائشتہ کلمات نہ ہو خلاف شراباتیں نہ ہو تو اس کو پڑھ سکتی ہیں اور اس پر جو ہے اس کے رخصت دے گئی اور اس سے پڑھا چکا ہے یہ قربانی جو کی جائے گی اور خطبہ بھی ہوگا یہ خطبہ بھی عید میں دو خطبے نہیں ہیں ایک ہی خطبہ ہے لیکن جمعہ پر قیاس کر کے لوگ ہر جگہ دو خطبے دیتے ہیں لیکن مسئل پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدین میں دو خطبے ثابت نہیں ہیں ایک ہی خطبہ جو ہے یہ مسئلون ہے یہ اور بات اللہ علیہ وسلم نے کہ زمانہ میں سپیکر نہیں تھا تو مردوں کے بعد خطبہ دیا اس کے بعد یہاں سے اتر کر عورتوں کے پاس گئے اور انہیں بھی خطب کیا عورتوں کو خطب پہنچا کیونکہ آواز کا پہنچنا مشکل تھا تو آپ نے عورتوں میں جا کر کے بھی آپ نے ان کو خطب کیا تھا یہ تو صحیب خری کی روایت بہرہت تو یہ ہوا یہ دین کے نماز کا طریقہ جو آپ کے سامنے پیش گئے اسے تکبیر اس پر ہاتھ بنا دیں گے ہاں ہاتھ تکبیر کا کہ تکبیر میں رفیدین ثابت ہی نہیں تو ہاتھ کھولنے کا کیا سوال ہے رفیدین نہیں ثابتے سے ہاتھ کھولنے کا سوال ہی نہیں ہوتا لیکن کوئی رفیدین کرتا ہے تو بھاندے گا ہی ہے دیکھیں اگر انترہ فیدین ثابت نہیں ہے تکبیر تحریمہ کے لئے تکبیر تحریمہ رکو میں جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے یہی رفیدین ہے لیکن اگر کوئی تنبیرات از زواہد میں رفیدین کرتا ہے تو رفیدین کے بعد ہاتھ باندے گا ایسے کھڑا رکھے گا رفیدین اسی ہوگا جب باندے گا تب اٹھائے گا تب کہیں گے رفیدین ہوا تو یہ بات ہے کی نہیں تو اگر رفیدین کرتا ہے جو کہ ثابت نہیں ہے تو ہر مرتبہ کر کے باندے گا پھر اٹھائے گا پھر باندے گا پھر اٹھائے گا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ثابت نہیں ہے گرچہ یہاں مصنف نے بھی وقالت کی ہے لیکن یہ وقالت صحیح نہیں ہے زور سے پوچھیں زور سے بولا ہے یہ تو لحظہ کے دن نماز پر جب قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہی تو ہے یہ کیلئے پہلے بتا دیا نا کہ قربانی نماز کے بعد ہے نماز سے پہلے قربانی نہیں نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر لی ہے تو قربانی اس کے جنے پر دوسری قربانی کرنی پڑھیں گی کیونکہ اللہ وسلم نے فرما کہ جس نے قربانی سے نماز سے پہلے زبا کیا اس نے گوشت کھانے کے لیے زبا کیا ہے اللہ کے لیے زبا نہیں کیا ہے فَلْيَزْبَا بَقَانَهُ اُخْرَا اس کو چاہیے کہ اس کے جنے پر دوسری قربانی اور آگے چلیں گے بس جو نماز ہوتی ہے تو چھے تقبید ہوتی ہے ثابت نہیں ہے یہ تقبیرات سندت ہے واجب اور فرد تقبیرات کے زوایب جو ہے یہ سندت ہے فرد اور واجب نہیں اگر کوئی بھول گیا کہ امام ہی بھول گیا تقبیرات تو نماز ہو گئی کی نہیں نماز ہو جائے گی تقبیرات اگر امام بھول گیا تقبیرات سندت ہے واجب اور فرد تقبیرات کے زوایب یہ واجب اور فرد نہیں اس لئے سندت ہے تو اگر کسی نے چار ہی کر لیا تو ہم نہیں کہیں کہ اس کی نماز نہیں لیکن سندت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے جانبوج کر سندت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تقبیرات کا احتمام کر کے نماز آدھا جائے